السلام علیکم کیسے آپ سب علم دلی اللہ میں اکدم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکدم ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ میں نے کچھ ٹیم پہلے بتائی تھی کہ بہت جلدی پٹھارا پوری طرح سے اپنے سر سے ڈپٹہ ہٹا دیں گی جاہرتی بات ہے کہ یہ یہی کرنے والی تھی کیونکہ ہر ایک چیز کو اللہ کو پردے کو ہر ایک چیز کو نا یہ صرف اور صرف کانٹینٹ بناتی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ یہ کانٹینٹ کچھ ٹیم تلکی چلتا ہے اس کے بعد میں کانٹینٹ ختم ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی مار پڑے گی جو اس نے اس چیز کو کانٹینٹ بنایا تھا پردے کو کانٹینٹ بنایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا دل بھر نے اپنی بیٹی کی بڑے رکھا تھا وہاں پہ اس نے کس طرح سے ہجاب لک کی تھی اس کے بعد میں جب اس کے ریتک روشن کی بیٹی کی شادی تھی وہ ٹائم بھی دیکھ لو ایک چندی سر پہ لٹکا کے تو یہ وہ شادی اٹین کی تھی مطلب کہ وہ رومال بھان بھان کے یہ شادیاں اور پتہ نہیں گھومنا پھرنا یہ سارا کچھ کر رہی تھی اس سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ عورت کبھی بھی اچھے کامہ میں آگے نہیں بڑھ سکتی ہے اور اب دیکھ لو کہ یہ پوری طرح سے سر سے ڈپٹہ ہٹا چکی ہے اور چھوڑ دی یہ ڈپٹہ لینا تو یہی چیز کا انتظار تھا کیونکہ یہ عورت نے جتنی وہ ٹائم پہ بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ہاں میں سبا کو کاپی کرتی ہوں اچھے چیزوں کو کاپی کرنا چیئے یہ تو وہ بہت ساری باتیں تو پٹارہ تیرے موں پہ تو بہت بری طرح سے چپل پڑ چکی ہے کیونکہ تو ایک گھٹیا اور گندی عورت ہے اور تو کبھی بھی اچھے کام نہیں کر سکتی ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ تیری اس طرح سے حالت ہو جائے کہ تو مجبور ہو جائے کہ تو سر پہ سے ڈپٹہ چھوڑو چہرے سے بھی اپنے نکاب نہ ہٹا سکے اس طرح سے اللہ تیری حالت کر دے جیسے جیسے پیسے آتے جا رہے نا ویسے ویسے اس کے شرم ختم ہوتے جا رہی ہے ویسے ویسے یہ بے پردہ ہوتے جا رہی ہے اس کے آنکھ کے نا تھوڑے 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 کر کے کپڑے اترتے جا رہے ہیں اور جسم نمائیہ ہوتے جا رہا ہے اور یہ سارا کوچھے کیوں ہو رہا ہے پیسوں کی وجہ سے جیسے جیسے پیسے آ رہے ہیں ویسے ویسے یہ ہے نا برائی کی طرف گناہ کی طرف پیتے بھی یہ پہلے سے ہی ایسی تھی ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایسی تھی کہ اس طرح سے مطلب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا بیگراؤنڈ کیا ہے اور کیا کرتی تھی یہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی مطلب چینل آنے سے پہلے لیکن چینل آنے کے بعد میں اتنے بڑی اپنے آپ کو اچھا بتانے کی کوشش کی بہت اللہ اللہ کی اللہ کاٹ کھلی لیکن جو اس کا سستہ جو اس کی اصل حقیقت تھی دیکھ لو پھر سے یہ اس کے پر آگئی ہے ایسے ایسے کر کے اس نے کپڑے چھوڑ دیئے جسم نمائع کرنا اور یہ سارا کچھ پہ آگئی ہے جو عورتیں پردہ دار ہوتی ہیں جو عورتیں مطلب اللہ کی رامے ہوتی ہیں تو وہ عورتیں ہیں کتنا بھی کچھ بھی ہو جائے وہ چیزیں نہیں چھوڑتی ہیں جو عورتیں اس طرح کی اس کے جیسی ہوتی ہیں وہ کتنا بھی ڈراما کر لے لیکن جو اس کا اصل روپ ہوتا ہے اصل حقیقت ہوتی ہے وہ اس کے پر آہی جاتی ہے جیسے کہ جو ایک شو آتا ہے جو بگ بوس تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں کوئی کتنی بھی ایکٹنگ کر لے لیکن ایکٹنگ زیادہ دن تک کہ نہیں چلتی ہے تھوڑے دن میں ان کی اصل حقیقت سامنے آئی جاتی ہے کہ بندہ کیا ہے کس طرح کا ہے اس کی طرح سے پٹارہ کی بھی حقیقت سامنے آہی گئی تو بس اچھی بات ہے یہ جو دو دو تین تین منٹ کے لیے بھی تو پٹارہ سر پہ ڈپٹہ لے رہی ہے نا جیسے ہسپٹل جانے کے ٹائم پہ تو نے لے لی ایک آت کلیپ بنانے کے لیے لے لی تو وہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تو بال نہیں بناتی ہے نہیں ناتی ہے تیری سڑیلی سی چینڈی چھپانے کے لیے ڈپٹہ لے تی ہے نا تو وہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تو ہوئی ہے ناب آیا وغیرہ سب چھوڑی ہے پردہ چھوڑی ہے نا تو پوری طرح سے اپنی اصل حقیقت دکھا اپنی اصل عقاد دکھا بے شرم کی طرح حرکتیں مت کر جب من میں آئے تو پردہ کر لی جب من میں آیا تو تنہیں بال کھلے کر کے سر کو سینے کو کھلہ چھوڑ کے آکے اپنا جسم نمائی کرنے لگ گئی سر نمائی کرنے لگ گئی تو یہ سب بے شرم آئی نا تو چھوڑ دے بے شرم عورت ویسے پٹہرہ کا ولوگ شروع ہوتا ہے شام کو تقریبا 5-6 بجے اس کا ولوگ شروع ہوتا ہے اور رات کو 9-10 بجے تک کھتم ہو جاتا ہے اس کا ولوگ سوچو کہ جو لوگوں نے اس کو یہاں تلق کے پہنچائے یہ پہلے صبح اٹی تھی اپنے بچوں کو تیار کرتی تھی اسکول بھیستی تھی مطلب کہ صبح سے اٹی تھی یہ دکھانے کے لیے بلوگنگ کرنے کے لیے ہی صحیح لیکن اٹی تھی لیکن اب یہ عورت پورا دین سوتی ہے جب اس کی بلوگ شروع ہوتا ہے تو اس کا موں صاف نجر آتا ہے کہ یہ سو کے اٹھی ہے تو جو لوگوں نے سپورٹر بن کے خوب گالیاں بددو آئیں بٹو رہے وہ لوگ آج جلیلو خواہر ہو رہے ہیں اور یہ عورت رات بھر آیاشیاں کر کے دن بھر سو کے اٹھ کے آ کے شام کو بلوگنگ شروع کرتی ہے دیکھ لو کہ تم لوگ کہاں ہو جلیلو خواہر ہو رہے ہو اور وہ کہاں ہے جو ایک پینی کا کام نہیں کرتی ہے گھر میں ایک منیٹ کے لیے کوئی کام نہیں کرتی ہے کوئی جمعے داری نہیں کچھ نہیں اس بلوگ میں بھی آپ لوگ خود بتاؤ کہ کیا تھا یہ شام کو سو کے اٹھنے کے بعد میں بس بلوگ شروع کر رہی ہوں بول دی پھر گھنچو کو بولی کہ تم ہاں ہاں یاس یاس والا چیلنج کرو میں جو بھی بولوں گی تم کرنا وہاں سے جا کے اپنا بال بنا کے دو مجھے یہ لے کر آ گئی اور پھر وہ بال بنا رہا ہے پانی لا کے دو پانی لا کے دے رہا ہے مطلب کہ یہ ہے اس کی بلوگنگ اگر سوچو کہ یہی چیز سلمہ کرتی ازگر کو بول دیتی کہ بھئی اسی طرح سے میری گولامی کرو میں جو بھی بولوں گی یاس یاس کرو تو یہ لوگ تو بھئی قیامت لے کے آ جاتے وائٹی پہ آج بھی آج بھی لوگ قیامت لے کے آ جاتے لیکن بھئی گونچو ہے تو پھر یہ لوگ کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ پٹھارا ہے بھئی وہ جب جیجا کے ساتھ میرے انگریلیاں منا سکتی ہے تو نام کے ہزبین کے ساتھ میں کیا نہیں کر سکتی ہے تو اس کو تو کوئی کچھ نہیں بولیں گا جو بول رہی ہے کہ مجھے بال بنا کے دو پانی بھر کے پیلاو یہ کرو وہ کرو یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے برابر آج بھی حجم ہو جاتی ہے ارے بھئی جب تم لوگوں کو تھوک دیئے تم لوگ بولتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں تو ان سب باتوں کے پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو کیوں اپنا اس کا سچائی تو بولنے کی ہمت رکھو کہ یہ کیا ہے اور بول ایسے رہی ہے کہ آج تم یس یس کرنا اس سے پہلے کیا کر رہا تھا وہ اس سے پہلے بھی تو وہ تیرے بال بنا رہا تھا تیرے پتہ نہیں کان کے ہک لگا رہا تھا تیری دوریاں بھان رہا تھا آج تو تو ایسے بتا رہی ہے جیسے کچھ نیای ہونے والا ہے نیای وہ پہلی بار یس یس کرنے والا ہے جو آدمی اپنی تیرہ سالہ محبت کے پاس جاتا تکے نہیں ہے بچوں اس کے ہوئے ہوئے بچے کا اس کو خیال نہیں ہے چوبیس گھنٹہ اس کی دوم کے پیچھے لگا رہتا ہے اس کے ساتھ نے گیم کھیل رہی ہے کہ تم مجھے یس یس بولو ارے پٹارا ہم تیرا چینل شروع کیے نہ دیکھنا جب سے آت تلک کے وہ گھونچو تجھے یس یس ہی تو بول رہا ہے تو یس یس بولنگ تو ہم دیکھتے کہ گھونچو تو اس سے کیسے کام کروا لیتا پورے گھر کے کیسے تجھے روک لیتا مردوں کے پاس جانے سے تو مجھاتی یہ کیا چیلنج تھا جو پہلے سے وہ کر رہا ہے وہی تو ریٹن کروا رہی ہے بے شرم اور اس کے چیلنج کے بیچ میں رمضان آ گیا رمضان کو بس کے لیے چھوڑنے جانا پڑا لیکن یہ اتنی محبت کرتی ہے رمضان سے کہ گھونچو نے تو اپنے ویڈیو میں نہیں دکھایا کہ وہ جب رمضان کو چھوڑنے گیا ہے تو ساتھ میں پٹارا بھی ہے اس نے ایسے جتایا کہ پٹارا نہیں ہے میں اکیلا ہی چھوڑنے جا رہا ہوں تو گھونچو یہیں پہ تیری پول پٹی پٹارا نے کھول دی کہ تیرے ساتھ میں پٹارا بھی تھی جو بلکل بھی رمضان کے بینا نہیں رہ سکتی ہے پٹارا کروں گی گھر میں اکیلے بیٹھ کے میرے چیلنج کا کیا ہوگا میں چلوں گی تمہیں یا سیاز بلوانے کے لیے پٹارا پھر بول رہی ہے ہم تو ٹرافک میں اٹک گئے ہم تو اس کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے تو پورا دن تو ہمارا وہیں نکل گیا اچھا پٹارا ایسا تو نہیں ہوا کہ تجھے رستے میں اس نے کوئی ہٹل میں چھوڑ دیا پھر وہ بس اڈے پہ گیا اس کو چھوڑنے کے لیے کیونکہ گونچو کی تو ویڈیو میں تو کہیں پہ بھی نہیں نجر آئی گونچو نے کہیں نہیں دکھایا کہ ہاں پٹارا کو میں واپس لے کے جا رہا ہوں یا میرے ساتھ آئی تھی تو اس کے ویڈیو میں تو ساپ لگ رہا تھا کہ تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دن سے رات ہو گئی تو اس کے بیچ میں تو یہ جو بال کھول کے میکپ بکپ کر کے جو تیار ہو کے گئی تھی تو تجھے کہیں نہ کہیں ڈراب کر دیا ہوگا تیرا عاشق آ کے تجھے لے کے گیا ہوئے گا ہے نا پھر ریٹن واپس آنے کے ٹیم پہ تو واپس گاڑی میں آ گئی مطلب کہ ہو گیا تیرے تین چار گھنٹے کا تُنہیں دے دی ہوگی سرویز اس کے بعد وہ تجھے واپس لے کے آ گیا دیکھو کتنی ساتھ بنتی ہے پہلے تو اس نے گاڑی میں بولی کہ رمضان کے وجہ سے ہمہیں رہ گیا چیلنج پھر اس نے بولی کاثر کا بھی کال آ گئی کہ بچے کو انجیکشن لگانے جانے کا ہے تو بتاؤ بتاؤ گھنچو تم نے اور کاثر نے مل کے پلان تو نہیں کیے کہ میرا جو چیلنج ہے وہ خراب ہو جائے تو گھنچو بول رہا ہے کہ نہیں سچ میں بچے کو انجیکشن لگانے جانے کا ہے دیکھو دیکھو پٹھارا کے ساتھ کتنا جلوم کاثر اور گھنچو مل کے پلان کرتے تاکہ اس کا بے ہدا ساتھ چیلنج خراب ہو جائے جو کہ شروع دن سے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تب سے ہی یہ چیلنج یہ کھیل رہی ہے اور گھنچو پورا کرتے آ رہا ہے لیکن آج ہی جا کے کاثر کو گیم کرنا تھا کاثر کو پری پلان ڈراما کرنا تھا تاکہ یہ اس کے ساتھ میں نار ہے جو کہ صبح سے لے کے رات تلک کے اس کا دمچلہ بن کے گھومتے رہتا ہے لیکن چیلنج کے ٹیم پہ کوسر نے پھر گیم کھیل دی تاکہ وہ ہے پٹھارا کا پیچھا چھوڑ دے مطلب کتنا سوستی ہے کوسر کتنے گیم کھیلتی ہے یہ بات یہ جتانا چاہتی تھی جو کہ ہمیں اچھے سے پتہ ہے پٹھارا کہ تو کتنی بےہودہ اور گھٹیا سوچ کی عورت ہے تو یہ ساری باتیں جان بچھ کے کی تاکہ لوگ جائے کوسر کو گالیاں دے سمجھ نہیں آتی ہے کہ تو ہر چیز میں لوگوں کو گالیاں کھلوا کے ہی کیوں ویوز لینا چاہتی ہے کیونکہ تیرے پاس میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے تیری کو یوکات نہیں ہے تو نہیں مطلب کر سکتی اپنے بل پہ ویوز لے نہیں سکتی اس کے لیے تو کبھی کوسر کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو کبھی سلمہ کے تو کبھی امہ کے تو کبھی اپنے ہی سپورٹر کے اتنی بےہودہ عورت ہے اور یہاں پہ دیکھو کہ جب کوسر اتنی بری ہے اتنی زیادہ مطلب اس کی جندگی کو اس نے خراب کر کے رکھیے تو یہ ہر جگہ پہ امہ کیوں بن جاتی ہے اس کو چھوڑنے جانا تھا تو یہ ساتھ میں گئی بس اڈے پہ پھر کوسر کے بچے کو لے کے جانا تھا ہسپیٹل تو یہ امہ بن کے ساتھ میں گئی اب یہ تو سوطن ہے یا تو اس کی ساس ہے جو ہر جگہ پہ تو جتاتے ہے کہ کوسر بھی اس کی وائف ہے لیکن سوائے ہسپیٹل کے اس کو کئی نہیں لے کے جاتا اس میں بھی پیٹارہ بیچ میں کودی ہوتی ہے تو یہ کونسی تیرہ سالہ محبت ہے یہ کونسی وائف ہے ہر جگہ پہ ساتھ میں رہتی ہے کمال ہے پھر بولتے تیرہ سالہ محبت ہے یہ تو کوسر کی وائف ہے اور پیچھے بیٹھانا ہوتا ہے اس کو مطلب کہ کونسی محبت ہے آپ لوگ خود بتاؤ اب یہ دیکھو کہ اگر پیٹارہ کو جانا ہے جیسے کبھی شاپنگ کرنے کے لئے نکل جاتی ہے تو کبھی پارکوں میں گم نے تو کبھی ویڈیو بنانے کے لئے اس میں اگر کوسر دم چلے کی طرح پیچھے لگ جائے کہ نہیں نہیں جہاں بھی جا رہے ہو نا مجھے ساتھ میں لے چلو میں پہلے آؤں گی تو یہ لوگ اس کی کیا دردشہ کرتے کیا حال کرتے کوسر کا گالیاں دے 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 بدوائیں دے 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 اس کا جینا حرام کر دیتے لیکن یہاں پیٹارا کو کوئی کچھ نہیں بولتا کہ بھئی دو منٹ کے لئے تو ان کو اکیلا چھوڑ دے ہر جگہ ساز بن کے بیچ بیچ میں گھسنے کا ساف نجر آتا ہے کہ جان بوچ کے نہ اپنا سینہ اُبھار تی اور دکھاتی جان بوچ کے کرتی ایسا اندر وہ کیا پہلتی ہے اور کیوں ایسے کرتی ہے آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہو بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو ایسی چیزوں کو اُبھار اُبھار کے دکھاتے دکھا 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 کے نہ اتنا آگے تلق آئی ہے اس کے ویڈیو میں زیادہ تر یہ رہتا ہے کہ اپنی جان دکھاتے رہتی ہے اور پٹارا کا یہ ہے کہ وہ اپنا سینہ دکھاتے رہتی ہے اور اس چیز کی میں کلیپ ڈالوں گی دوسرے چینل کے اوپر تو آپ لوگ دیکھ لینا جا کے کلیپ ڈال رہی ہوں جو کلیپ میں بتاتی ہوں کہ میں ڈالوں گی وہ کلیپ میں وہاں پر دیتی ہوں تو آپ لوگ وہاں پر دیکھ لیا کرو آپ لوگوں کو خود کو یقین آ جائیں گا کہ یہ عورت ہے جان بوچ کہ یہ سارا کچھ کرتی ہے کاؤ ستر بھی وہی پہ کھڑی ہے اس کے پاس میں بھی چیز ہے لیکن اس کا کچھ نہیں نظر آرہ اور یہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے لیکن جان بوچ پورا اُبھار کے نکال کے ویڈیو مل پیسہ آتے گیا اور یہ کپڑے اتارتے گئی بدن دکھاتے گئی دکھاتے گئی یہ ترقی ہے یہ ترقی کی گٹیا عورت نے لیند لمبی نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو یہ پہ کرتی ہوں آگے کی بات دوسری ویڈیو میں کر لوں گی تو یہ لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا چینل کو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ